اور آج موڈرن زمانہ ہے کہ لوگ ایسا نام ڈونڈتے ہیں کوئی جو کسی کا نام ہے ایسا یونیک نام بتائیے یونیک یونیک نام میں پاکستان میں ہوتا تھا آج بیس پچیس سال پہلے زالفتہ میں ایک صاحب آگئے کہ شادی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور ہم ہنیمون میں منا کے آگئے ہیں سوزر لینڈ سے کراچی کے ڈیفینس میں رہتے تھے مالدار بچہ تھا سوزر لینڈ ہم گھوم کے آگئے ہیں تو اب بچے کی وہ امید ہے تو کوئی نام بتائیے مفتی صاحب اچھا صاحب میں نے بتایا ابو بکر نام رکھتے ہیں ابو بکر ہمارے معمو ہوتے ہیں معمو کرنا ابو بکر میں نے کہا عمر رکھتے ہیں عمر ہمارے چچا ہے اچھا عثمان رکھتے ہیں عثمان ہمارے حجی صاحب پڑوس میں ہوتے ہیں حجی عثمان صاحب یار یہ کیا جو نام بتاؤ کسی کا ہوتا ہے کہ جیونیک نام بتائی ایسا یونیک جو کسی کے نہ ہو مجھے بڑا فنی لگا میں نے کہا یار ایسا نام کہاں سے نکال کے لاؤں جو کسی کے نہ ہو میں نے کہا پھر لڑکا ہو رہا ہے کہ لڑکی ہو رہی ہے کہہ تھا یہ تو ابھی پتہ نہیں ہے اس زمانے میں تو لوگ چیک وک نہیں کرتے تھے پہلے سے آج تو پہلے سے پتہ لگا لیتے ہیں تو پتہ نہیں کرتے تھے آپ ایک لڑکی کا نام بتا ایک لڑکی کا بتا دیں میں کہے لڑکا پیدا ہو تو لومڑ نام رکھ دو لڑکی پیدا ہو تو لومڑی رکھ دو تو ایک دفعہ تو جی میں کہے لومڑ نام ہو لومڑ لڑکا ہو اور لڑکی ہو تو لومڑی میں کہے اس لیے کہ یہ نام کسی لڑکے لڑکی کا انشاءاللہ ملے گا نہیں ایسا یونیک نام ہے آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا اب وہ بڑا شرمندہ ہو سی لگا ہے نہیں حضرت آپ تو ناراض ہو گیا باکہ ناراض نہیں ہو گیا آپ یونیک نام ایسا کسی کا نہ ہو بھئی نام دنیا میں کسی نہ کسی کا تو ہوگا بھئی اب لومڑ نام کا لڑکا نہیں ملے گا آپ کو وہ رکھ لو جب میں نے یہ بات سنائی ہمارے دوست تھے کرم فرما برے بزرگ خطیب پاکستان حضرت مولانا اعتراملک تھانوی رحمت اللہ علیہ اب تو ہو گئے پچھلے سال انتقال ہو گیا اٹلانٹا کے اندر ہماری مسجد میں بھی آیا کرتے تھے ہمارے فنکشنز اور پرگاموں میں بھی تشیلاتے تھے اور یہ مولانا اعتراملک تھانوی رحمت اللہ علیہ کراچی جیکب لائن کے اندر جب مسجد جیکب لائن کی وہ ان کے صاحبزادے ہیں مولانا اعتراملک تھانوی اعتراملک تھانوی کو میں نے جب یہ قصہ سنایا تو وہ ہنسیں لگے کہا کہ شکر ہے اس صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جی لومبڑ بھی نہیں رکھ سکتا کیونکہ لومبڑ بھی لومبڑ کا نام ہے لومبڑ بھی لومبڑ کا نام ہے اور لومبڑی بھی لومبڑی کا نام ہے یہ بھی کسی کا ہے اور نہیں اس لئے کہ اگر جوار بتائیے تو میں نے کہا حضرت یہ تو لکتا آپ نے صحیح اٹھایا واقعہ اسے یہ نہیں کہا کہ لومبڑ بھی لومبڑ کا نام ہے تو یہ کریز ہے بلا وجہ کا ایسا نام ہو کسی کو تو ہوگا بھئی مامو کا نام عثمان تو ہوتا پھر ہے کیا بھانجے کا نام عثمان رکھنا منا یہ کریز نتیہ یہ ہوتا کہ پھر ہم اور دوسری زبانوں میں چل جاتے ہیں یا ڈچ نام کے ایسے ایسے نام آپ کو یہ یاد اس کا مطلب کیا ہے یہ ڈچ نام میں کہتے ہیں پھول ڈچ زبان میں اس کو پھول کہتے ہیں یہ فلان یہ آفریکن زبان دوسری زبانیں اس کی ضرورت نہیں ہیں